موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوم ایڈونچر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی شیئر نہیں کرنے والی بلکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی افتاری روٹین آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے گھر میں افتاری میں کیا کھایا جاتا ہے ہم کیا شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا اس ویڈیو میں افتاری میں ہم چپس روزانہ بناتے ہیں اس لئے چپس کے لئے میں نے دو آلو لیے ہیں انہیں اس طرح سے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے پہلے سلائسز کیے تھے آلو کے اور اب لمبا لمبا کاٹ رہی ہیں فنگر چپس ہیں اسے گول کاٹ کے بھی بنایا جا سکتا ہے جس طرح لیز ہو کر ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ پسند کی جاتی ہے ہمارے گھر میں تو میں چپس کو اس لئے اس طرح سے کاٹ کے بناؤں گی سارے آلو کٹ چکے ہیں اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے اور پھر اسے میرینیٹ کریں گے چپس کے میرینیشن کے لئے میں نے یہاں پہ نمک اور چلی پاورڈر لیا جسٹ اور بیسن لگا لیں گے بیسن سے بہت ہی کریسپی چپس بنتی ہے اور کھانے کا بہت مزا آتا ہے کون فلور ہے یہ بھی لگا لیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ایک کڑائی میں تیل گرم کریں گے تیل گرم ہونے کے بعد ہم چپس ٹال کے چپس فرائی کر لیں گے جیسے ہی پانچ بچتے ہیں افتاری کی تیاریاں شروع جاتے ہیں ہمارے گھر میں اور افتاری کی تیاریاں کرنے کا بہت مزا آتا ہے روزہ رکھا ہوتا ہے ہم کچھ چک نہیں سکتے چکے بغیر سب کچھ بنانا ہوتا ہے اور جب افتاری میں کھاتے ہیں اور سب کچھ اتنا صحیح بنا ہوتا ہے نمک بھی صحیح مرچ بھی صحیح تو بہت اچھا لگتا ہے سمتائم جیسا ہو جاتا ہے کہ نمک بہت تیز ہو جاتا ہے بکر ہم چک نہیں سکتے تو ہوتیس کے بغیر جب بنائیں تو پھر کچھ اس طرح کے بھی بلندرز ہو جاتے ہیں میری بہنوں کو شوارما کھانا تھا تو ہم نے بزار سے شوارما بریڈ منگوائی اور یہ کل کے بنے کباب پڑے تھے انہیں میں نے ریفریش کر لیا تھا اس طرح سے توڑ لیا تھا تاکہ شوارما میں آسانی سے لگ سکیں فرائن پین میں اسے گرم کیا تھوڑا سا اور اس میں پیاز کٹ لوں گی پیاز بھی پہلے نہیں کٹا ہے کیونکہ پہلے کٹ لیتی تو پیاز براؤن ہو جانا تھا اور میں پیاز براؤن نہیں کرنا چاہتی تھی اس طرح سے زرہ کرسپی کرسپی پیاز ہو تو اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں شوارما بریڈ سیکھ لوں گی اسے رمال سے اس لئے سیکھ رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑی سی ڈویک ہو جائے مجھے موٹی شوارما بریڈ بلکل بھی نہیں پسند اسے سیکھنے کے بعد اب میں نے یہاں پہ مائنویز لی ہے یانگز کی اسے پیالی میں ڈال رہی ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں اس سے پہلے چلی ساوس کے ساتھ مکس کروں گی پھر اسے شوارما بریڈ پہ لگاؤں گی اس طرح سے یہ بہت اچھی ساوس بن جاتی ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائے کیجئے گا چلی ساوس اور مائنویز پہ مکس کر کے اس میں اگر لیمن بھی ڈال لیا جائے تو بھی بہت اچھی ساوس بن جاتی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اب اسے میں سپریڈ کر دوں گی سارے شوارما بریڈ پہ اس کے بعد اس میں جو کیمام نے تیار کیا تھا سیخ باب کو توڑ کے وہ رکھ لوں گی اور یہ کچھ والیڈ سے یہ بھی ڈال لیں گے ہم شوارما میں ایلو پینو ہے یہ بھی رکھیں گے اب اسے فول کر لیں گے اور اسے بٹر پیپر میں ریپ کریں گے تاکہ اس کے سٹیفنگ باہر نہ آئے اور اسے کھانے میں بھی آسانی ہوں یہ بھی کچھ کچھ ایسنسلز ہوتے ہیں بٹر پیپر فائل پیپر کلنگ ریپ یہ بھی کچھ میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ان کے بغیر بھی کچھ کی چیزیں انکم تیٹ ہوتی ہیں اب میں دہی کا رائتہ بنانے جا رہی ہیں جس کے لئے میں نے پدینے کی چٹنی لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے اور ہمارا پدینے کا رائتہ تیار ہو گیا ہے پدینہ ہم نے پہلے سے کوٹ کے بوٹل میں سٹور کر کے رکھا ہوتا ہے پدینے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے گرائنگ کر لیتے ہیں یا کوٹ لیتے ہیں تو وہ کافی دن نکل جاتے ہیں جب بھی پھر چاہی ہو انسٹنٹلی اس کو نکالیں دہی میں ڈالیں اور آپ کی رائتہ تیار ہو جاتا ہے اب یہاں میں چوکلاوہ کیک بنانے لگی تھی جس کے لئے میں نے کوکا پاورڈر لیا ہے بیکنگ پاورڈر ہے پاورڈر ڈھوگر ہے اور بیکنگ میدہ لیا ہے ساری بیکنگ پاورڈر ڈال دیا اس میں اب ان سب پاورڈر کو چیزا مکس کر لیں گے اب اس میں ہم دودھ ڈال دیں گے پہلے تھوڑا سا دودھ ڈال کی سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اگر ضرورت ہوئی تو پھر باقی کا دودھ بھی ڈال لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے ایک ٹیپل سپون آئل ڈالنے سے کیکس وغیرہ بہت مویسٹ بنتے ہیں اس لئے آئل ضرور ڈالنا چاہیے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے باقی کا دودھ بھی ڈال لیا تھا ہم نے اور اس طرح سے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اور یہ چوکلٹ ڈال دیا کیٹبری چوکلٹ لی تھی میں نے اب میں یہاں بھی پیزا تیار کرنے لگی ہوں پیزا برانے کے لئے پہلے میں نے پیزا ٹری کو آئل سے گیس کر لیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے بٹر پیپر لگایا تھا بٹر پیپر لگا کے پھر ہم اس پہ تھوڑا سوائل ڈالیں گے اور اسے اچھے سے گریس کر دیں گے بریش کی مدد سے یہ جو شورما بریٹ تھی اسی کا پیزا بناوں گی اس پہ میں نے اسی طرح سے چلی سوس اور ماہ نے اس کو مکس کر کے سوس بنائی ہے اور وہ ہی میں نے شورما بریٹ پہ سپریڈ کر دی ہے اب اس پہ جو سیکھ بات تھے وہ ہی میں نے چنکس کی طرح توڑ کے تو اس کے اوپر لگا دی ہیں ایلو پینیز لگاؤں گی اولیوز لگاؤں گی اور پیاز لگاؤں گی اس کی ٹاپنگ کے لئے پیزا پہ ٹاپنگ زیادہ ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے پہلی بھی یہ چیزیں لگائی ہیں اولیوز جیلو پینو اور انین اس کے بعد اس پہ چیز ڈالنے کے بعد پھر تھوڑی 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 ٹاپنگ اوور کر دی تھی انہی چیزوں سے پیزا بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا اور جلدی سے بن گیا کوئی مہنت نہیں لگی گھر میں پہلے سے پڑی ہوئی چیزوں کا ہی ہم نے پیزا تیار کر لیا تھا اور اس کی ڈو بھی بنانی نہیں پڑی کیونکہ ہم نے شوارما بریڈ یوز کی تھی آپ لوگ بھی اس طرح سے پیزا بنا کے ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور کھانے کا بھی بہت مزہ آتا ہے یہ میں اب اس پہ چیز لگا رہی ہوں چیز لگ کے ہمارا پیزا تیار ہو چکا ہے اب یہ اوون میں جانے کیلئے ویٹ کر رہا ہے اب پری ہیٹڈ اوون میں میں پیزا بیک کروں گی صرف ٹین منٹس لگے تھے اور ہمارا پیزا تیار ہو گیا تھا ہماری افتاری تیار ہو چکی ہے یہ ہمارا دائننگ ٹیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ چارٹ بھی ہے یہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ یہ پہلے بنا لی تھی اور ہم نے ڈرنک میں جامی شیری لیا ہے افتاری سے پہلے ہم دعا مانگ لیں گے پھر افتاری کریں گے اور پھر ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میں امید کرتی ہوں ہم سب کا رمضان بہت اچھے سے گزرے نماز پڑھنے کے بعد میں اتنا تک چکی تھی کہ باقی ریکارڈ نہیں کر سکی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر